مارکٹ کے ٹرینڈ کے اوپر بات کرتے ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ اکسٹھ ہزار پانچ سو پوائنٹس کا جو ایک سنگے میل عبور کر کے اس پر برقرار نہ رہ سکی پاکستان سٹاک مارکٹ اچسٹھ ہزار پانچ سو پوائنٹس کا سنگے میل عبور کرنے کے بعد برقرار نہ رکھ سکی ہنڈرڈ انڈیکس سو پوائنٹس کمی کے ساتھ ساٹھ ہزار چھے سو پچاس پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو پاکستان سٹاک مارکٹ سے جہاں تیزی کا رجحان تھا پاکستان سٹاک مارکٹ اکسٹھ ہزار پانچ سو پوائنٹس کا سنگے میل عبور کرنے کے بعد برقرار نہ رکھ سکی ہنڈرڈ انڈیکس کی اگر آپ بات کریں تو ہنڈرڈ انڈیکس سو پوائنٹس کمی کے ساتھ ہی ساٹھ ہزار چھے سو پچاس پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے پاکستان کی سٹاک مارکٹ وہاں کے جو ٹرنڈز ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر گئے اور اب کیا ٹرنڈ ہے کچھ کوشش کریں گے اس بارے میں بھی جان سکے پاکستان سٹاک مارکٹ کا رجحان آج کا کیا رہا اب تک کا کیا رہا پاکستان سٹاک مارکٹ اک سٹھ ہزار پانچ سو پوائنٹس کا سنگے میل عبور کر گئی تھی لیکن اس کے بعد اسے برقرار نہ رکھ سکی ہنڈرڈ انڈیکس سو پوائنٹس کی کمی کے ساتھ کہاں پہنچا اسی کے اوپر بات ہوگی سما کے نمائندے سید رزوان عالم ہمیں جوائن کر رہے ہیں رزوان ہمیں بتائیے اب کی ٹرنڈ کے بارے میں تیزی کا رجحان رہا پھر کیا رہا دیکھیں آج بہت والیٹائل سیشن ہے گرن اور ہم نے دیکھا کہ 825 پوائنٹ پلس ہو گئی تھی ایک موقع پر مارکٹ لیکن اب دورانے ٹریڈنگ مارکٹ میں جو ہے کریکشن آئی ہے پوری اس وقت 400 پوائنٹ مائنس ہے میں سٹاک مارکٹ میں موجود ہوں ساٹھ ہزار تین سو کی سطح پہ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہے سٹاک مارکٹ جو اس سے پہلے جو ہے ایک سٹھ ہزار پانچ سو کا سنگی میل بھی عبور کر گئی تھی کیونکہ بہت زیادہ مارکٹ مسلسل کافی دنوں سے تیز تھی اور بہت زیادہ کمیداری ہو چکی تھی تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ سرمایہ کاروں کا خیال بھی یہی تھا کہ مارکٹ میں کہیں نہ کہیں اب کریکشن لے گی ہے اور کریکشن ڈیو ہو رہی ہے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی کریکشن مارکٹ میں آئی ہے مارکٹ نے پہلے ایک نیا سنگی میل بھرکیا اور اب مارکٹ میں فروختہ دباؤ ہے لیکن کچھ سیکٹر ابھی بھی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں بہت شکریہ سینئر ریپورٹر سید رزوان عالم ہم اس بارے میں بتا رہے تھے